سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹو تھاؤزن نائنٹی ٹو چل رہا ہے پلینٹ ایرث کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے یعنی انسان اب اس پلینٹ پر اور زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے ساتھی ہمیں ایک کمپنی دیکھتے ہیں جو سپیس میں ایک چیز بنا رہے تھے وہ بیسیکلی ایک جگہ تھی جہاں پر امیر لوگ رہ سکتے تھے یا اس کمپنی میں کام کرنے والے اور باقی غریب اور چھوٹے لوگ ایک لڑکہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیم ہے وہ کافی غریب ہوتا ہے اور اسے کافی زیادہ پیسے بھی چاہیے تھے لیکن یہ چیز میں بعد میں بتا چلے گی کہ اسے پیسے کیوں چاہیے تھے جیسے کہ کچھ سائنٹی سپیس میں بہت بڑا شہر بنا چکے تھے اور اسے چلانے کے لیے وہاں پر کافی مشینز بھی تھی تو یہ بات کافی دینچرس تھی کہ کہیں اتنی زیادہ سیٹ لائٹس اور اتنی زیادہ مشینری کسی پلانیٹ سے نہ ٹکرا جائے اب یہ لڑکہ کیم جو کام کرتا تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا یعنی سپیس میں جو ایکسٹرائی میٹل ہو جاتا یہ اس کو بیچا کرتا تھا اس کا پورا گروپ تھا جس میں ایک روبورٹ تھا ایک آدمی تھا اور ایک ان کی کیپٹن تھی اس ایکسٹرائی میٹل اور مشینری کو پکڑنے کے لیے اور بھی کافی زیادہ گروپ تھے لیکن ان کے پاس اتنی ٹیکنولوجی نہیں تھی نہ ہی ان کے پاس اتنی سکلز تھی اس گروپ کے لیڈر یعنی کیپٹن کو جان دی تھی کہ میٹل کیسے کلیکٹ کرنا ہے اب ایک دن ہی لوگ ایکسٹر میٹل اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کیپٹن کو وہاں پر ایک چھوٹی بچی دکھائی دیتی ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے آتی ہے ادھر ہی ٹیوی پر ایک نیوز لگی ہوئی تھی کہ ایک عجیب و غریب اور نیا بوم انٹرڈیوز ہوا ہے چونکہ دکھنے میں کسی بچے جیسا ہے لیکن وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہاں میٹے سبھی گروپ میمبرز اس بچی سے ڈر کے اوٹ جاتے ہیں کہیں یہ بوم بھی نہ ہو کسی نے ٹرک کر کے اسے ہمارے پاس بیجا ہو اب وہ اس پر نظر رکھنے لگتے ہیں لیکن آئیس تاہیس تا ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچی کوئی بوم نہیں بلکہ اصلی چھوٹی سی بچی ہے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچی یہاں کیسے آئی اور ہم کیسے اس کو اس کے پیرنٹس تک پہنچائیں تب ہی انہیں نیوز میں بتا چلتا ہے کہ اس بچی کے فاتر کافی وریڈ ہیں اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس کو واپس کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کافی برا آئیڈیا جو کہ پیسے لینے کے لیے تھا وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو بیٹے بٹھائے پیسے مل سکتے ہیں لوگ اتنی افرٹ کر کے گڈنائم کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو یہ بچی خطبہ ہوتا آگئی ہم اس کے فاتر سے ڈیمانڈ کریں گے کئی زیادہ پیسوں کی پیسے لینے کے بعد ہم انہیں ان کی بیٹیں لوٹا دیں گے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ اس بچی کے فاتر ایک سائنٹس تھے جو کہ اسی جگہ کام کر رہے تھے جہاں سپیس میں یہ سٹی بنایا گیا اب یہ لوگ بچی کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے ہیں اس گروپ میں کم کے علاوہ جو آدمی ہوتا ہے وہ بچی سے کافی اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سارے ملکے اس بچی کے فاتر کو کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے اور ہمیں چار ملین ڈالرز چاہیے اس کے بعد ہم آپ کی بیٹی آپ کو لٹا دیں گے وہ لوگ لوکیشن ایک ڈسکو ڈسائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ وہ گروپ اس بچی کے فاتر کو ڈسکو میں بلاتے ہیں بچی کو بھی ایک بوکس میں شبا کر وہاں پر لے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی بچی بوکس سے باہر آتی ہے تو ڈسکو میں موجود سب لوگ ٹر جاتے ہیں کیونکہ انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ بچی کوئی بوم ہے کیونکہ وہ کافی عجیب طریقے سے وہاں پر آئی تھی اس بچی کے فاتر اپنی بچی کے پاس آہ رہی ہوتے ہیں لیکن تب ہی ڈسکو میں اتنی زیادہ حل چلمت جانے کے بعد وہ اپنی بچی کو ڈھونڈی نہیں پاتے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو کہ اس بچی کو ڈھونڈنے لگتی ہے تو پولیس سے ڈر کر یہ گروپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ لوگ اپنی سپیش شیپ میں باتیں کرنے لگتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی نے اور چھوٹی بچی کو واپس اپنی پاس لے لیا کیونکہ وہ اسے کافی اٹیچ ہو گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چھوٹی بچی واپس جائے تو کیپٹن کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے اب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور تم نے سب کچھ خراب کر دیا کیم اسے کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے بہت پیسے مل سکتے تھے تم ابھی بھی سوچو اگر ہم اس بچی کو واپس کرتے ہیں تو ہم امیر ہو سکتے ہیں اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم اس کمپنی کے اونر کو دیکھتے ہیں جس نے سپیس میں سیٹی بنائی تھی اس نے ایک ایسی ٹیکنولیج انٹروڈیوز کر آئی تھی جو کہ درختوں میں چاند ڈال سکتی تھی یعنی کہ وہ سپیس میں بھی ایک فورس رگا سکتے تھے اب لوگ اس کی کافی تریف کر رہے ہوتے ہیں سین شیفٹ ہوتا ہے اسے ایک روپ کی طرف اولے سے بچ کر بھاگتے ہوئے ان کے سپیس شپ کافی ڈیمیج ہو چکی تھی اور اب وہ لوگ اسے ٹھیک کر رہے تھے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی انہیں کچھ پیسے چاہیے تھے کچھ ہزار چاہیے تھے لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا کہتے ہیں چنگل میں چالیس یا پچاس سالوں میں ایک جادوی پیڑ اٹھتا ہے اور اس پیڑ کو پانے کے لئے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ تھبی وہ چھوٹی بچی آتی ہے کم سے کہتی ہے کہ کیا مجھے سیزر دے سکتے ہیں تو کم اسے پوچھتا ہے کہ تم نے سیزر کیا کرنی ہے تو وہ چھوٹی بچی اسے بتاتی ہے کہ میری پاس ایک ٹومیٹو پلانٹ تھا لیکن آج تک اس پر کوئی ٹومیٹو نہیں لگا لیکن پتہ نہیں کیوں میری پلانٹ پر کافی سادہ ٹومیٹوز لگنے لگے ہیں آپ ان کو کاٹ کر بیٹ سکتے ہیں جیسا کہ ارث پر اب کوئی گرین بری نہیں کوئی پلانٹ نہیں ہمارے یہ ٹومیٹوز بہت جلدی بکیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ لوگ جا کر یہ ٹومیٹوز بیشنے لگتے ہیں جسے ان کو کافی اچھا پروفٹ ملتا ہے اب ان پیسوں سے اپنی سپیششپ کو ٹھیک کرتے ہیں اب وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم کا روپورٹ اس چھوٹی بچی کا نیک آور کر رہا ہوتا ہے اس سے کافی پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچی اس سے پوچھتی ہے روپورٹ انکل کی منکل اتنے حصے والے کیوں ہیں تو روپورٹ اس چھوٹی بچی سے کہتا ہے کہ نہیں بیٹا وہ حصے والے نہیں ہیں بس ابھی کچھ پریشان ہے اور اسے زیادہ زیادہ پیسے چاہیے اس لیے وہ بس اسی ایفرٹ میں ہے تو وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے سمجھائیں پیسے اتنے ضروری کیوں ہوتے ہیں کہ منکل پیسوں کے لئے اتنے پریشان ہیں کیوں تو روپورٹ اسے بتاتا ہے کہ بس اس کے ساتھ ہوا ہے کچھ ایسا کہ آپ ریال سٹوری سننا چاہوگی تو وہ بچی کہتی ہے جی روپورٹ انکل مجھے بتائیں نا تو وہ روپورٹ پاسٹ کیا سٹوری سنانا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ منس پہلے جب سب کچھ ٹھیک ہوا کرتا تھا تو مارس یعنی سپیس میں بنائے گئے سٹی میں جو پولیس تھی یہ اس کا لیڈر تھا یعنی کیم ایک پولیس ہیڈ تھا سب کچھ اسکینڈر تھا یہ کرائم ریٹ کو کم کرتا تھا ایک دن کیم کو کچھ کرمینلز دکھائی دیتے ہیں تو وہ ان کو مار ڈالتا ہے اب ان کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی کم کو اس کے لیے کافی برا فیل ہوتا ہے تو وہ اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے وہ اسے کافی پیار کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ کافی اٹیش ہو جاتا ہے وہ بچی بھی اس کو اپنا فادر سمجھنے لگی تھا تو کم کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کے ساتھ بہت برا کیا اس کے پیرنس چھین کر تو وہ خود سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی کو نہیں مارے گا کبھی کسی کی فیملی کو خراب نہیں کرے گا لیکن جب یہ بات پھیلتی ہے تو اسے اس پولیس ٹین سے نکال دیا جاتا ہے یعنی اب وہ پولیس کا ہیٹ نہیں تھا اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا کام لوگوں کو ارسٹ کرنا یا انہیں مارنا ہے کسی پر رہم کرنا یا کسی کو اڈاپٹ کرنا نہیں اس بات کی وجہ سے کم کافی ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کا دل اچھا ہونے کی وجہ سے اسے جوب سے ہی نکال دیا گیا اور تو اسے ایک بہت بری بات بولی جاتی ہے کہ چلو پہلے تو تم پولیس کا حصہ تھے ہم تمہیں سٹی میں رہنے دے رہے تھے لیکن اصل میں تم بہت غریب ہو اور اب تمہارے پاس جوب بھی نہیں تو تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے تو تمہیں مارس میں یعنی سٹی میں رہنے کے لیے الاؤن نہیں کیا جا سکتا سیف آپس بھیج دیا جاتا ہے کم زمین پر آ کر اس پیس ٹیشن میں کام کرنے لگ جاتا ہے کن تب ہی اس پیس سے کوئی میٹل آ کر اسے ٹکراتا ہے پیس ٹیشن اب ٹوٹ جاتا ہے اور کئی زیادہ لوگ سپیس میں چلے جاتے ہیں اس میں وہ چھوٹی بچی میں تھی جسے کم اپنی بیٹی کہا کرتا تھا وہ کافی اپسیٹ اور سیٹ ہے کیونکہ اسے اپنی بیٹی کو ڈھوننا ہے اور رہی پیسوں کی بات تو پیسے اسے ایک کمپنی کو دینے ہے جو کہ اس کی بیٹی کو ڈھوننے میں مدد کرنے والی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اصل میں برا آدمی نہیں ہے اب دوسری سین میں ہم اسی کمپنی کے اونر کو دیکھتے ہیں جو کہ مارس سٹی میں تھا وہ پلین کر رہا ہوتا ہے کہ میں زمین کو بوم سے اڑا ڈالوں گا ساتھ ہی ساتھ ایک نئی ٹکنولوجی کا یوز کر کے زمین میں دوبارہ سے چیزیں انگاؤں گا اب اس ٹکنولوجی میں یوز ہونے والا کیمیکل جس نے بنایا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی چھوٹی بچی کا باپ تھا یعنی جو بچی ابھی روبوٹ سے باتیں کر رہی تھی جب اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ سائنٹسٹ اس کیمیکل کو یوز کر کے دنیا تباہ کرنے والا ہے تو وہ اپنی بیٹی میں اسے انجیکٹ کر دیتا ہے وہ کافی سیفلی انجیکٹ کرتا ہے کہ جس سے اس کی بیٹی کی باڈی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کمپنی کا اونر دنیا کو تباہ کر دے اسی لئے پولیس اور اس کمپنی کا اونر اس بچی کے پیچھے تھے دوسری طرف سپیس شپ میں کیم دوبارہ سے اس چھوٹی بچی کے فادر کو کال کرتا ہے پیسے لینے کے لئے لیکن وہ کال پولیس سن لیتی ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے کیم اور اس کا گروپ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کیم پریشان ہونے لگتا ہے کیونکہ دن بہت کم رہ گئے تھے اگر وہ چلتی پیسے اس کمپنی کو نہ دیتا جو اس کی بیٹی کو ڈونڈنے والے تھے تو اس کی بیٹی اور بیٹ سے باہر چلی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ میں رسک لوں گا وہ دوبارہ سے اس چھوٹی بچی کے فادر کو کال کرتا ہے اور ان سے پیسے مانگتا ہے وہ لوگ ایک جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیم بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس بچی کا باپ بھی لیکن کمپنی کا اونر اور پولیس بھی ان لوگوں کو لوکیٹ کر چکی تھی وہ لوگ آ کر اس بچی کے باپ یعنی سائنٹیسٹ کو مار ڈالتے ہیں اب کمپنی کا اونر کیم کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بہت عجیب انسان ہو یہ لوگ پیسے پکڑا اور چلے جاؤ یہاں سے کیونکہ اس کمپنی کے اونر کو تو صرف اس بچی سے مطلب تھا اس سے اس ٹکنولوجی کو باہر نکالنا چاہتا تھا کیم کو وہاں سے جانا کرتا ہے کمپنی کا اونر بچی کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اب وہ لوگ سپیس شیپ میں واپس آ جاتے ہیں اور کیم کے پاس اب بہت سارے پیسے تھے وہ اس میں سے اتنے پیسے لیتا ہے جتنے پیسے اس نے کمپنی کو دینے تھے باقی پیسے وہ کیپٹن پر اپنے دوسرے ساتھی کو دے دیتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے جاؤ اپنی بیٹی کو بچاؤ جا کر جس بچی کو ہم نے مشکل میں چھوڑا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی اسے بچانے چاہ رہے ہیں کیم ان سے کہتا ہے کہ رکو میں ابھی آتا ہوں وہ جا کر اس کمپنی کو پیسے دے دیتا ہے جو کہ اس کی بچی کو ڈھونڈنے والے تھے کیم فورن سے اپنی ٹیم کے پاس واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مل کے اس بچی کو بچانے چلتے ہیں وہ لوگ اس تکہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ بوم تھا اور وہ بوم وہی تھا جو کہ اب دنیا کو ایکسپلوڈ کرنے والا تھا کیونکہ اس کمپنی کے انہرنیس چھوٹی بچی کی باڈی سے وہ ٹیکنالوجی نکال لی تھی اور اس بوم میں فکس کر کے اس بوم کے ٹائمنگ چلا دی تھی جلد ہی بوم ایکسپلوڈ ہونے والا تھا کیپٹن فورن سے اس کے سسٹم کے پاس جاتی ہے اور بوم کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کر پاتی وہ سب لوگ ڈی سائٹ کرتے ہیں کہ اگر بوم ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس بوم کو بہت دور لے جائیں گے دنیا سے بہت دور تاکہ اس کا اثر دنیا پر بلکل نہ ہو لیکن اس کا ایک رسک یہ تھا کہ اگر وہ بوم کو دور لے جاتے تو خود وہ جلد وہاں سے واپس نہیں آسکتے تھے اور وہ خود بھی اس میں بلاسٹ ہو سکتے تھے لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پلان کو ڈن کرتے ہیں اب وہ سب لوگ اس بوم کو بہت دور لے جانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کمپنی کا اونر بھی ان کے پیچھے جاتا ہے تب بوم کا ٹائم ختم ہو چکا تھا بوم ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے اپیرنٹلی ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ کیم کیپٹن اور ان کے باقی ساتھی مارے جا چکے ہیں لیکن تب ہی ان کی باڈی کے اٹھ گے کچھ مائکرو بوٹس سے بک جاتے ہیں اور یہ بھیجے تھے اسی شوٹی بچی نے کیونکہ اس کی باڈی میں ابھی بھی یہ ٹکنولوجی اور مائکرو بوٹس تھے کیونکہ اس نے کیم اور اس کے ساتھیوں کی مدد کے لیے بھیجے کیونکہ اس کمپنی کے انہر کی باڈی کے گیٹ کوئی مائکرو بوٹ نہیں آیا تو وہ اس بلاس میں مارا جاتا ہے کیم جب واپس آتا ہے تو فوراں سے اس کمپنی میں اپنی بیٹی کا پتہ کرنے چاہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو میری بیٹی ملی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اور بیٹ سے باہر چلے گئی ہوگی سوری ہم اسے نہیں ڈھون پائے کیم کافی اداس ہو جاتا ہے تب بھی اس کے گروپ میمبرز اسے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چھوٹی بچی تو تمہارے ساتھ بیٹی ہے اس کے پیرنٹس بھی اب نہیں رہے تو کیوں نہ ہم سب مل کر اسے پالیں تو وہ اس بات پر مان جاتا ہے اب وہ سارے مل کر اور ہسی ہوشی رہنے لگے تھے اس چھوٹی بچے کی باڈی سے وہ ٹیکنالوجی یوز کر کے دنیا کو دوبارہ سے گرین گری دے دی جاتی ہے سارے پھول پودے درگ دوبارہ اگا لیا گئے تھے وہاں تو جیسے لائف واپس آنے لگے تھی اور یہی یہ مووی خیال